ہمارے ہاں شروع شروع میں ہمارے دوست محترم مضمل بھائی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ترجمہ پڑھوں گا تو وہ جب میں نماز فجر پڑھا کر کمرے اس طرف ایک کمرہ تھا کمرے میں چل جاتا ہے تو وہ میرے پیچھے آکے قرآن شریف لے آتے ہیں اور ایک آٹھ دس آیتیں میں ان کو پڑھا لیتا تو ایک دن میں نے کہا کہ کمرے میں کبھی کوئی کام ہوتا ہے کبھی میں اور کتابیں دیکھنے لگتا ہوں آپ مسلح پہ پڑھیں تاکہ اور بھی کچھ لوگ سن لیں مسلح پہ در شروع وہ فجر کے بعد جب وہ درس اختتام کو پہنچ رہا تھا اور یہاں کے لوگوں نے ایک جلسہ منعقد کیا اس کے شکر اور استاذ محترم مورانہ مفتی احمد الرحمن صاحب تشریف لائے جمعے میں اور پاکستان کے وہ غیور خطیب مورانہ زیاء القاسمی تشریف لائے جلسے میں تو مفتی صاحب نے محلے کے سو بزرگ اور جوانوں کی دستر بندی کی جنہوں نے تین سال میں مکمل قرآن کریم اول سے آخر تک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا اور مفتی احمد الرحمن صاحب کا اس وقت یہ الفاظ تھے کہ ہماری دانست میں اس کی کوئی مثال لئی ہے کہ محلے کے لوگوں کو اس توجہ کے ساتھ قرآن شریف پڑھائے جائے اس کے بعد ہم مجلس سے مناظرہ پڑھاتے تھے کچھ قائدے ذابط طلبہ کو سمجھاتے تھے تو مبتدین تھانے میں آکے رپورٹ لکھواتے تھے کہ جو کوئی مناظرہ کر رہا ہے ہمارے بڑوں کو برا پلک ہے پولیس والے آجائے پوچھتے حضرت مناظرہ کہاں ہے مناظرہ نہیں ہے مجلس مناظرہ کا درس ہے اچھا وہاں سے یہ فونہ ہے وہ فونہ ہے خدا تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ کام مناظرہ سے بہتر ہزار درجے لاکھ درجے کامیاب ہوگا قرآن شریف کے لئے کیونکہ بڑا مناظرہ تو خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور سب سے کامل مناظرہ عمر برد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس سے کوئی جیت نہ سکا تو عبادات کی ابتداء اس میں جس طرح ایمان ضروری ہے اور اتباع ضروری ہے تیسرا انصر اخلاص کا بہت ضروری ہے اب جو لوگ اخلاص سے آتے ہیں ان کو بیٹنے میں بھی سہولت ان کو وقت بھی لمبہ نہیں ہو رہا ہے ان کو باز کڑوی اور تلخشیرین سہنہ بھی برداشت ہے چمن میں تلخنوائی میری گوار آتا کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار ایچری آگئی ان کے کام بھی نہیں پڑتے ہیں اور ان کے گھر بھی بحفاظت رہیں گے اخلاص بہت زیادہ ہے اور جس میں معمولی سی کمی ہے اس کو بیٹھتے ہوئے آگ لگتی کہیں داڑی کا مسئلہ چل پڑا اور اس کو سوئے اور چھری چاکو چل گئے اور تو جو روزانہ داڑی کارٹ 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 کے سنت کی توہین کرتے ہیں وہ برداشت ہے تمہیں اور آج جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی اس کو سہلے شاید یہی سبب بن جائے گناہ ماف ہونے کا اور آگے توفیق خداوندی بل لے گا صرف ایک داڑی نہیں قرآن کریم تو تمام وہ معاشرتی بھرائی عرد کرے گا جس سے انسانی معاشرہ سازگار ہوتا ہے اور بہترین بنتا ہے